بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز لائیو ڈیجیٹل سے میں ہوں نسیم عباس ناظرین دو ہزار چوبیس کا جنرل ایکشن اس وقت سیاسی سرگرمیاں روج پر ہیں اور اس وقت ہلکہ دو سو سات پی پی میں میں موجود ہوں اس وقت جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں کور تحسین اشرف صاحب ان کے ڈیرے پر موجود ہیں اور وہ امران خان کی طرف سے نامزد سپاہی ہیں اس وقت وہ میرے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ اصل اور نقل کی پہچان آج کروانی ہے کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے اس وحالے سے جو امیدوار ہیں کینیڈیٹ ہیں ایم پی اے کے کور تحسین اشرف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور آپ کو لے کے چلیں گے ان کی سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سب کچھ دکھائیں گے جی کور صاحب پہلے تو آپ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں دو ساتھ میں یہ ایک میوس کون ہلکہ ہے یہاں پہ متلکہ کوئی بھی آئی تک امیدوار سامنے نہیں آیا تو آپ نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ امران خان کے جنون سپاہی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دہو و نسول اللہ رسول القریم دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ دلہن وہ جو پی آمن بھائے جو لوگ طلاق لے کر چلے گئے چھوڑ گئے مشکل حالات میں خان صاحب کو چھوڑ کر آگے نکل گئے تو ظاہر ہے پیچھے دیکھنے کا تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہے ان کا کیونکہ امران خان کی ایک ہسٹری ہے وہ جو بھی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اپنے کاس سے ہٹتا ہے تو اس کی جگہ ڈیفینٹلی ویکیوم کریئٹ ہوتا ہے اور وہ دوسرے بندے آ جاتی ہیں سینٹ کے الیکشن میں آپ دیکھیں خیبر پختون خواہ میں انہوں نے اپنے الیکٹڈ بندوں کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایسے نکال کر باہر پھینکا جس طرح سے کوئی مکھن میں سے بال نکال کر پھینک دیتا ہے اور پھر ان کی گنجائش نہیں رہتی اسی طرح سے یہ پیر سہبان جو یہاں کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا امران خان سے کوئی تعلق ہے تعلق تھا آپ نباہ نہ سکے آپ وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے امران خان کے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اب بھی کوشش کر رہے ہیں جب تک آپ تھے ہم ان کے ساتھ تھے لیکن جب یہ چھوڑ گئے تو بس پھر ان کو خداحافظ اب انہیں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو تہہ بالا کرنے کے لیے شب و روز کوششیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو ناکامی ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے بھی انشاءاللہ پورے ملک کی طرح پاکستان تحریک انصاف فاتح کی حیثیت سے آگے نکل کر آئیں گی تحسین صاحب مجھے یہ بتائیے گا اتنا بڑا حلقہ ہے یک دم آپ کی انٹری آپ کو چنا گیا آپ کو ٹکٹ دی گئی اور وہ ویب سائٹ پر ڈالی گئی اب بھی جو لوگ چیک کرتے ہیں تو واضح آپ کا نام آتا ہے آپ کی جو انتخاب نشان ہے وہ وکٹ ہے تو اس حوالے سے جو عام کا رسپانس ہے طولمبے کے حوالے سے چکوک کے حوالے سے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں مجھے تو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے یہ ٹکٹ جو پارٹی نے مہربانی میری ذمہ داری لگائی ہے اس سے پہلے تو وہ یہی کلیم کرتے تھے کہ ہم ہی پی ٹی آئی ہیں یعنی ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے اس کے بعد ہم پی ٹی آئی کے ووٹ سے الیکٹ ہوں گے اور پھر عمران خان کو جائن کریں گے یہ لوگوں کو بے وقوع بنانے کا ان کا ایک بھونڈا طریقہ تھا لیکن لوگوں کو صرف کلیریٹی چاہیے تھی کہ کون خان کے ساتھ ہے اور کون دوسرے صف کے اندر کھڑا ہے لوگوں کو جیسے جیسے پتہ لگ رہا ہے انشاءاللہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا کمپین کا حصہ بن رہے ہیں اور وہ جو کنفیوین دے تھی اس سے نکل کر واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ رہے ہیں